لیون اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں ہر وے میں پیار کرتا ہوں اور تمہارے ہر ورزن کو یہاں پہ اسے کہتا ہے کراتی اور اس این اینا بیل ڈال کا کیا جو تم مجھے بولتے ہو یہاں پہ کہتا ہے پھر لیون اس ڈال کو تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت ہی پیار سے اسے کس کرنا شروع کر دیتا ہے لیون سو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ تھوڑے رومنٹک ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے میں ہی کھو سے جاتے ہیں کس کرتے ہوئے وہیں دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ڈیاو کو جو کی پریشان بیٹھا رہتا ہے اس کے پاس یہ آکے بیٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا ہوا تمہیں کیا تم کراتی کو لے کے پریشان ہو ڈیاو کہتا ہے ہاں تو یہاں پہ یہ اسے سمجھاتا ہے don't worry وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے سب کو سوٹ آؤٹ کر لیں گے یہاں پہ ڈیاو کہنے لگتا ہے کہ مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے یہ اسے پوچھتا ہے لیکن کیوں ڈیاو کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا تھا کہ کراتی چیزوں کو چھپا رہا ہے لیون سے ساتھ میں مجھے یہ بھی پتا تھا کہ لیون سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے جب بھی میں نے کچھ نہیں بتایا کراتی کو اس بارے میں اور آج جب فائنلی میں نے سب کچھ بتانے کا ڈیسائیڈ کیا کراتی کو تو یہاں پر یہ سب کچھ ہو گیا سائد مجھے کراتی کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ میں نے اسے ساری سچے ہی بتا دی تھی اس لئے سائد اس نے لیون سے سادھی کرنے سے منع کر دیا تو یہاں پہ اسے یہ کہنے لگتا ہے اپنے آپ کو بلے مت کرو ڈیاو ان سب چیزوں کے لیے یہ ان کی پرابلم ہے اب مجھے بھروسہ ہے کہ وہ خود اس پرابلم کا سولیشن ڈھونڈ لیں گے ڈیاو یہاں پہ کہنے لگتا ہے اور ہمارا کیا اور آگے کہنے لگتا ہے کیا تم مجھے بتاؤ گے وہ ریجن جس کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہاں پر رہوں اور کہنے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم گلٹی ہو اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے ڈیڈ کیا کرنے کی کوسس کر رہے ہیں سو یہاں پہ بہت حرانی سو سے یہ دیکھتے رہتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک پاسٹ کا مومنٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ ملتا ہے ڈیاو کے فادر سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیسے ڈیاو کے فادر کہتے ہیں کچھ نہیں میں یہاں سے گجر رہا تھا سوچا تم سے ملو تو یہاں پہ یہ کہنے لگتا ہے لیکن میری سیکرٹری کہہ رہی تھی کہ آپ ماننگ سے ہی میرا ویٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ پھر ڈیاو کے فادر کہتے ہیں ہاں ہاں وہ کچھ کام تھا جو وہ تم نے سو روم کھلوایا تھا وہ کچھ اچھا چل نہیں رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کوئی اور کام سٹارٹ کر دوں مطلب یہاں پہ وہی اس سے پیسے وغیرہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے لگتے ہیں ساید مجھے کانسٹرکشن وغیرہ کا کام شروع کرنا چاہیے اور پھر یہاں پہ ایموشنلی اسے مطلب ٹوچر سا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر پتا چل جائے گا ڈیاو کو کی بچپن میں تم نے اس کی ساتھ کیا کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی میموریز چلی گی تھی تو پتہ نہیں ڈیاو کو کتنا برا فیل ہوگا ایک طریقے سے یہاں پہ وہ یہ کو پریسرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں ان کی ڈیمانڈز پوری کرتا رہے لائک پیسے وغیرہ دیتا رہے ہونے یہ سب چیزیں یہاں پہ یاد کرتا ہے یہ تو پریزینٹ میں پوچھنے لگ جاتا ہے یہ ڈیاو سے کہ تمہیں سب کچھ یاد آ گیا تو یہاں پہ ڈیاو کہتا ہے پہلے تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا لیکن جب میرے ڈیاو نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تو پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا اور کہنے لگتا ہے کہ میرے ڈیاو مجھے یوز کر رہے ہے تم سے پیسے لینے کے لیے یہاں پہ یہ اسے کہتا ہے سب کچھ یاد آنے کے بعد کیا تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی ڈیاو یہاں پہ منع کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے ناراج نہیں ہوں جو بھی کچھ اس سمیں ہوا تھا وہ سب کچھ ایک ایک ایکسیڈن تھا تمہارے اس میں کوئی گلتی نہیں تھی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو تمہیں تھانکس بولنا چاہئے کیونکہ تم اتنے لمبے سمیں سے میرا دھیان رکھتے آ رہے ہو اور کہتا ہے کہ تم گلٹی فیل کرتے ہو اس لئے تم یہ سب کچھ کر رہے تھے نا یہاں پہ یہ کہنے لگتا ہے سروعات میں تو سائد یہ میرا گلٹی تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب مجھے تمہاری کیا رہے اور آگے یہ کہنے لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم میرے کلوز رہو کیونکہ اب میں تمہارے لئے فیل کرنے لگا ہوں یہاں پر یہ سن کے ہیپی ہوتا ہے ڈیاو ڈیاو اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے ڈیٹ سے بول دیا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا اور ان سے کہہ دیا ہے کہ پاسٹ کی باتوں کو لے کر تمہیں اب وہ بلیک میل کرنا بند کرے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے یہاں پر ڈیاو کہ تم نے اب تک جو بھی کچھ میرے لئے کیا ہے اس کے بدلے میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تم نے بہت کچھ کیا ہے اب تک میرے لئے یہاں پر اس سے کہنے لگتا ہے یہ میں ان سب چیزوں کی بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ڈیاو ایسی بات مت کرو ڈیاو کہنے لگتا ہے لیکن میرے فادر نے تو تم سے بہت کچھ لیا ہے نا یہاں پر اس سے کہنے لگتا ہے یہ اب ان باتوں کو چھوڑو اب تمہیں ساری سچائی پتہ چل گئی ہے نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آگے سے تمہارے ڈیڈ میرے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ایک ٹائگر کے ساتھ پنگا لیں گے انہیں پتہ چل جائے گا پھر کہ آخر میں میں کیا ہوں یہ کہ یہ بات سنکے ڈیاو کہتا ہے اب تو مجھے اپنے ڈیڈ کیلئے ڈر لگ رہا ہے یہاں پہ یہ اس سے کہتا ہے چندہ مت کرو میں ان سے کوئی فائٹ نہیں کرنے والا نہ ہی کوئی وائلنس میں تو صرف انہیں ایک بات سمجھا دوں گا کہ میرے سے بنا بات کے پنگا نہ لیں اور دور رہیں تو یہاں پر یہ سنکے ہسنے لگ جاتا ہے ڈیاو یہ کہتا ہے تم اتنا کیوں ہس رہے ہو ڈیاو کہتا ہے تمہیں دیکھ کے ہسی آ رہی ہے مجھے کتنے گسے میں ہو تم یہاں پر اس سے کہنے لگتا ہے پھر یہ کہ میں تمہیں پرومیس کرتا ہوں میں تم سے کوئی بھی سیکرٹ نہیں رہوں گا تو یہاں پر یہ سنکے ہیپی ہوتا ہے ڈیاو اور کہتا ہے میں خوش ہوں کہ میں نے گیوپ نہیں کیا تم سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ کس کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے ڈیاو کی طرف وہ لوگ کس کرنے ہی والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہ جو ڈوگی نونگ ہوتا ہے وہ بھوکنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں یہاں پر اسے ڈاٹنے لگ جاتا ہے یہ کہ چپ ہو جاؤ تم تو یہ دیکھیں یہاں پر کہنے لگ جاتا ہے ڈیاو میں تو بھولی گیا تم تو اسے کھا جاؤ گے اور اس ڈوگی سے کہنے لگتا ہے چلو چلو ہم لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو یہاں پر اسے روکتا ہے یہ اور کہتا ہے کیا ابھی تک یہ بات کلیر نہیں ہوئی ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کھاتا یہاں پر اسے کہنے لگتا ہے تم باقی سارے اینیمالز کھاتے ہو کیا پتا تم اسے بھی کھالو میں تم پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا یہاں پر یہ کہنے لگتا ہے دیکھنا تو آج رات میں ایک پرسن کو کھانے والا ہوں اور تمہیں کھانے کے بعد ہی میں سٹیسفائی فیل کروں گا تو یہاں پر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے یہ ہمیں نیکسٹ مورننگ دکھایا جاتا ہے بستر پر سوتے ہوئے ایک کراتی کو جو کہ اپنے سائیڈ میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیون کو لیکن لیون بیٹ پر نہیں ہوتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کراتی تیار ہو کے نیچے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے لئے بریک فاسٹ بنا رہا ہوتا ہے کچن میں لیون وہ یہاں پر لیون سے جا کے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لیٹ ہو رہا ہے اس لئے مجھے کالیج چل دی جانا ہوگا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آ جاتا ہے ڈیاو بھی ڈیاو کو دیکھتے ہیں اس سے کہنے لگتا ہے کراتی تم یہاں پر کب آئے ڈیاو سے کہتا ہے جب تم شاوال لے رہے تھے تب آ گیا تھا میں یہاں پر اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری چنتہ تھی پر تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ اب چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے تم کافی ہیپی لگ رہے ہو مجھے ڈیاو سے کہنے لگ جاتا ہے کراتی ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہمیں چلنا چاہیے تو یہاں پر اسے لیون ایک بریٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے ضرور کھالو یہاں پر اس بریٹ کو لے لیتا ہے کراتی لیون سے یہاں پر لیون پوچھنے لگتا ہے ڈیاو سے کہ تمہارے لیے بھی ایک بنا دو تو یہاں پر ڈیاو کہتا ہے نہیں میں گھر سے ہی بریکفاسٹ کر کے آیا ہوں کراتی لیون سے کہنے لگتا ہے جب تم یہاں سے جاؤ تو گیٹ لوگ کر کے جانا اور کہتا ہے آج شام میں تمہیں گھر پر ملتا ہوں اور ایک دم سے یہاں پر وہ اسے اس کے چک پر کس کر دیتا ہے جس سے تھوڑا حیران ہو جاتا ہے یہاں پر لیون ہم دیکھتے ہیں پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ دونوں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کراتی کے ساتھ ڈیاو اس کی بائک پر یونیورسٹی آتا ہے یہاں پر اسے کافی ہیپی ہو کر کہنے لگ جاتا ہے کراتی کہ میں بہت خوش ہوں اور اسے گلے لگا لیتا ہے ہیپی ہو کر ڈیاو بھی اسے کہتا ہے ہاں میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے آگے اسے کراتی کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور میں بہت خوش ہوں یہاں پر اسے ڈیاو بھی کہتا ہے ہاں یہاں پر کہنے لگتا ہے پھر ڈیاو سے کراتی لیکن تم نے مجھے اپنے اور یہ کی بارے میں کچھ نہیں بتایا تو یہاں پر اسے کہتا ہے ڈیاو آج رات میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا پھر وہ کہتا ہے اوکی ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے وہ چلو ٹھیک ہے میں کلاس میں جاتا ہوں اس کے بعد ملتے ہیں وہاں سے کراتی چلا جاتا ہے اس کے بعد کہنے لگ جاتا ہے یہاں پر ڈیاو اکیلے کھڑے ہو کے کہ فائنلی میرا فرینڈ اب ہیپی ہے اور اس کے لائف میں اب کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے لئے میں بہت زیادہ خوش ہوں وہی آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے پھر کراتی کے فرینڈز کو جو کہ ڈسکشن کر رہے ہوتے کہ کون سے ریسٹورینٹ میں چلے آج کھانا کھانے کے لیے تب ہی مہاں پر پہنچ جاتا ہے کافی خوش ہو کر کراتی اور کہتا ہے سوری مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو یہاں پر جو تون ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کافی خوش نجر آ رہے ہو I think تمہارے فیون سے نے تمہیں کافی ساری ٹپس دیا ہے تمہاری سنگنگ کو لے کر تو یہاں پر اس کے سبھی دوست کہتے ہیں یہ کیا بول رہے ہو تون تو چھپ رہا ہو تو یہاں پر تون اگرم سے کہنے لگتا ہے ارے نہیں نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں یہاں پر پھر کہنے لگتا ہے کراتی I know مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے اس کے فرنس کہتے ہیں کیا پتا چل گیا ہے تو یہاں پر کہنے لگتا ہے ان سے کراتی مجھے پتا ہے کہ اس دن کلب میں لیون بھی تھا یہاں پر پھر تھوڑا ریلیکس فیل کرنے لگتا ہے ٹون اور کہتا ہے چلو اچھی بات ہے تمہیں سب پتا ہے یہاں پر نسین کہنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کراتی کہ اب تم جیسے ہو ویسے ہی اپنے فیونسے کے ساتھ ہو تو یہاں پر اس سے ایک دم پوچھنے لگ جاتا ہے کراتی تمہیں کیسے پتا اس ایشو کے بارے میں سینوں سے کہتا ہے کہ میں نے اوفزرب کر لیا ہے تمہارے فیس کو اور مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے ویسے ہی جیسے کہ وہ کوئی انتریامی ہو اس طریقے سے کہنے لگتا ہے تو یہاں پر اس کے سب ہی فرنس اسے ہاتھ جوڑ کے ریسپیکٹ دینے لگتے ہیں اور بولتے ہیں سادو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سین اور ساتھ میں نوہ کو وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو سے جاتے ہیں یہ سب کچھ نوٹس کرتا ہے یہاں پر کراتی اور نوچی سے کہنے لگتا ہے ان دونوں کی بیچ میں کیا چل رہا ہے کہیں یہ دونوں ایک ساتھ تو نہیں آگئے ہیں نوچی کہتے ہیں ہاں یہ دونوں فلال ایک ساتھ ہی ہیں تو یہاں پر کہنے لگتا ہے تون اب جو سین ہے نا وہ اپنے آپے میں نہیں ہے وہ بالکل کھو چکا ہے پیار میں نوہ کے تو یہ سن کے ہاں پہ کافی زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے کراتی